حضرت لال شہباز کلندر کہا کرتے تھے کہ جوانوں دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں دنیا کھیل ہے دنیا تماشا ہے روزانہ یہی بات کیا کرتے تھے ایک دن ایک شخص کھڑا ہوا کہہنا لگا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دنیا کھیل ہے دنیا تماشا کیسے دنیا میں ہی آکے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دنیا کھیل تماشا کی سوا کچھ نہیں ہے میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا حضرت لال شہباز کلندر نے کہا او نادان تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا اگر قرآن پڑھا ہے تو پھر یہ آیت نہیں پڑھی اللہ فرماتا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُوا وَلَحُوْا اس نے کہا نہیں جی میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا جائے کہ دنیا کھیل تماشا کی سوا کچھ نہیں ہے مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا جائے حضرت لال شہباز کلندر نے کہا اچھا پھر گھر جا رات کو دیکھ ہی لے گا یہ شخص گھر گیا رات ہوئی سویا آنکھ لگی خواب میں کیا دیکھ رہا ہے خواب کی دنیا میں کہ حضرت لال شہباز کلندر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں سے ایک رچھ نچانے والا کھڑا تھا اس کے ایک ہاتھ میں رچھ کی ڈور تھی دوسرے ہاتھ میں ڈول کی تھی وہ ڈول کی بچاتا تھا رچھ ناشتا تھا حضرت لال شہباز کلندر جیسے ہی اس شخص کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا میں تو کون ہے اس نے کہا جی میں کلندر میں کلندر تو یہ بہت نہیں آج کل رچھ نچانے والے کو بھی کلندر کہا جاتا تو کلندر ہے اس نے کہا ہاں میں کلندر رچھ نچانے والے نے کہا تو کون ہے فرمایا میں بھی کلندر ہوں کہا تو کلندر کیسا ہے نہ تو تیرے ہاتھ میں رچھ ہے نہ تو تیرے ہاتھ میں ڈول کی ہے رچھ نہیں ہے ڈول کی نہیں ہے تو پھر اللہ اکبر تماشا کیسے دکھائے گا تماشا نہیں دکھائے گا تو پھر کلندر تو کیسا ہے حضرت لال شہباز کلندر نے کہا اس طرح کر پہلے اللہ اکبر تو مجھے تماشا دکھا پھر میں تجھے تماشا دکھا اس رچھ نچانے والے نے کیا کیا ڈول کی بجائی رچھ تھوڑا اٹھ کر ناچنے لگا ناچنے کے بعد اس شخص نے کہا میرے تماشا تو یہی ہے اب آپ تماشا دکھائیں حضرت لال شہباز کلندر نے کیا کیا وہ شخص خواب میں دیکھ رہا یہ کیا خواب سنا رہا جو کہتا تھا میں نہیں مانتا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا لَعْبُوا وَالْحَوْا کا ترجمہ کہ دنیا کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں وہ خواب میں دیکھ رہا ہے حضرت لال شہباز کلندر نے جب اپنا تماشا شروع کیا تو حضرت لال شہباز کلندر نے کیا کیا دو ڈرخت تھے ان کی دو ٹہنیوں کو آپس میں ملایا نیچے سے ایک دروازہ بنا دیا حضرت لال شہباز کلندر نے کامیہ اس طرح کر اسی دروازے سے گزر جا آگے آگے جانا پیسے نہ آنا آگے ہی جانا پیسے نہ آنا اس رچھنے چانے والے نے کیا کیا اسی دروازے سے گزرا جب اسی دروازے سے گزرا جیسے ہی اندر گیا تو محول ہی بدل گیا وہ دنیا ہی بدل گئی وہ آب و ہوا ہی بدل گئی وہ تتی ریت بنا رہی وہ گرم موسم بنا رہا اللہ اکبر وہ دھوپ بنا رہی وہ گرمی بھی نہ رہی ایک دم محول بدل گیا ایک دم موسم بدل گیا تھنڈا ٹھار موسم خوشگوار موسم سر سبز علاقہ جہاں تک اس کی نظریں جاتی ہیں اللہ اکم مختلف باغات نظر آتے ہیں جنت ہی جنت نظر آتی ہے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یا اللہ آخر ہو کیا گیا ہے وہ میرے کپڑے نہیں ہیں اللہ اکبر وہ میرا جسم نہیں ہیں آخر ہو کیا گیا ہے اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ گھوڑوں کے اوپر سوار ایک لشکر اس شخص کے پاس آ رہا ہے سارے سپائی ہی سپائی نظر آتے ہیں گھوڑوں کے اوپر جیسے ہی وہ لشکر اس شخص کے قریب آیا اس نے سمجھا آج تو میری ختم ہوئی آج تو میں مر ہی گیا اس لشکر میں سے ایک سپاہی نیچے اترا سپاہ سالار جو تھا وہ نیچے اترا جیسے ہی نیچے اترا تو یہ ڈر گیا آج تو میں مر ہی گئی قبل اس کے کہ یہ مو کھولتا کہتا ہاں بھی کیا کرنے میرے پاس آ رہے ہو تو اس سپاہ سالار نے کہا بادشاہ سلامت آپ کہاں گم ہو گئے تھے سلطنت پریشان ہے اور ملکہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے بادشاہ آپ کہاں چلے گئے جلدی جلدی آئیں نہ گھوڑے کے اوپر سوار ہونا آپ کو واپس لے چلیں یہ شخص سوچتا ہوا گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا چل دیئے جب آگے گیا تو اس نے ایک خوبصورت سا محل دیکھا اللہ اکبر بڑا ہی خوبصورت سا عظیم و شان محل دیکھا اندر چلے گئے جب اندر گیا تو ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی ملکہ دوڑ کر آئی اس کے گرے لگ گئی اور میرے سر تاج آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے یہ بندہ پریشان آخر ہو کیا گیا کسہ مختصر شہی پشاک پہنا کر اس کو بادشاہی کروشی پہ بٹھا دیا گیا اللہ ہو جب یہ بادشاہی کروشی پہ بیٹھ گیا وقت گزرتا گیا ملکہ سے بچے پیدا ہوئے بچے جوان ہو گئے شہزادے ہو گئے یہ شخص ساری زندگی سوچتا رہا کہ آخر ہو کیا گیا تھا جوانی ڈھل گئی بڑھاپا آ گیا جسم میں جان نہ رہی جسم میں طاقت نہ رہی موں میں زاکہ نہ رہا بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے ٹانگیں کامپتی ہیں جسم کامپتا ہے ایک دن تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو یہ شخص محل سے بہر نکلا جا کے کوئی تھنڈی تھنڈی ہوا لگا کے جب بہر گیا چلتے 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 این اسی لشکر باری جگہ پر پہنچا وہاں پہنچا بیٹھ کے سوچ رہا ہے یا اللہ آخر ہو کیا گیا تھا ایک دم اس کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی دروازہ پھر سے نظر آ رہا ہے تو یہ شخص اٹھا دور کر گیا دروازے کے قریب گیا تو اس نے محسوس کیا یہ تو وہی دروازہ ہے جہاں سے میں گزر کے اندر آیا تھا اسی دروازے سے بہر نکلا اسی دروازے سے بہر نکلا جیسے ہی بہر گیا تو ایک دم ماحول بدل گیا اللہ اکبر وہی تتیریج وہی گرم آب و ہوا سامنے رچ کھڑا ہے ساتھ میں ڈول کی پڑی پیچھے دیکھتا ہے تو حضرت لال شہباز کا لندر مسکرہ رہے ہیں حضرت لال شہباز کا لندر مسکرہ رہے ہیں اس شخص نے کہا قبلہ میری سلطنت میری بادشاہی میرے شہزادے میری ملکہ میرا انتظار کر رہی ہوں کہ میں کہاں آ گیا ہوں یہ سن کر حضرت لال شہباز کا لندر مسکرہ مسکرانے کے بعد آپ نے ورمایا چپ کر نادان تجھے کہا نہیں تھا دنیا کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں ہے یہ سب کھیل ہی تھا جو تیرے ساتھ رچایا گیا تھا یہ سب تماشا ہی تھا جو تیرے ساتھ رچایا گیا تھا دنیا کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں ہے جوانو اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو آپ کبھی شہر سے گزرے ہوں گے سگنل پہ رکے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنتی الٹی چل رہی ہوتی گنتی الٹی چل رہی ہوتی نادانو جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے ہماری زندگی بھی ہماری سانسیں بھی الٹی چل رہی ہیں کوئی چالی سے تیس سال پہ آ رہا ہے کوئی تیس سے بیس سال پہ آ رہا ہے تو جیسے یہ زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی اسی کا نام موت ہے اسی کا نام جدائی ہے جوانو یہ زندگی کے لمحے تمہارے لئے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں کچھ کر لیں انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دی اپنے دل میں جلا لیں ہم معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے